سیف آپ کو پڑی مبارک ہو آپ جی ایس کراچی بننے پر دیکھیں جی میں چھوٹا سا رکھوں گا ایک تو میں بات کروں گا کہ جو یہ جو بلدیاتی یہ جو بلیک لوگ کالا قانون جو یہ لے کے آئے ہیں جس کو نہ کبھی اسیمبلی میں ڈیبیٹ ہوا نہ اس کے اوپر کبھی کوئی کمیٹی میں ڈسکیشن نہیں بلکہ مجھے کمیٹی میں بھی بات کرنے دیں دیکھیں یہ ہمیں جمہوریت کا سبق اٹھارویں ترمیم کے ساتھ سکاتے آئیں سکاتے آئیں بلال ایک منٹ چپ ہو جاؤ یار پلیز سکاتے آئیں سکاتے آئیں جمہوریت کا سبق کی اٹھارویں ترمیم اور یہ اور وہ سارا کچھ میں ذرا یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال ہو گئے ساڑھے تین سال میں آپ نے ہم نے نیشنل اسیمبلی کی اور سینیٹ میں کتنی کمیٹیز ان کو دیں کتنی کمیٹیوں کے یہ چیئر ہیں کتنی کمیٹی کے یہ میمبر ہیں وہ خود بلاول ذرداری ہیومن رائٹ کمیٹی کو چیئر کرتا ہے اور ساڑھے تین سال انہی ساڑھے تین سال میں سین اسیمبلی میں کسی بھی آپوزیشن کے میمبر کو چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو چاہے امکی ام کا ہو چاہے جی ڈی اے کا ہو آپوزیشن کے کسی کسی ممبر کو کسی ہے کمیٹی میں بھی انہوں نے نہیں رکھا چیئرمنشپ کو چھوڑیں یہ بات کرتے ہیں وہ کیا تھا وہ جو سائن کیا تھا انہوں نے چارٹر آف ڈیمن کریسی ہاں مجھے ذرا بتائیں اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپوزیشن لیڈر جو بھی ہوگا اس کے پاس پی اے سی کا ہیڈ ہوگا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تو کیا سندھ میں انہوں نے ایک کام کر دیا پہلے فردوش عمیم نقفی صاحب آپوزیشن لیڈر سے اور آپ حلیم شیخ صاحب ہیں کیا یہ پی اے سی کو ہیڈ کر رہے ہیں سو یہ کبھی بھی ان سے بڑا جمہوریت کا ڈاکو ہے ہی نہیں پاکستان میں اس سے بڑے منافق ہی کوئی نہیں ہے میمبر کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہے اور وہاں پہ آکے ہمیں کھڑے ہو کے جن کی جی آئی ٹیوں میں نام ہے عزیر بولوت کے ساتھ کہ انہوں نے قدل کر رہا ہے لو جناب وہ ہمیں بجٹ کے اوپر تقریر کر کے تو ہمیں آئی ایم ایف کی سمجھا رہے ہیں اور ہمیں ایکانومی چنانہ سکھا رہے ہیں یہ اس سے بڑی منافقت میں نے نہیں دیکھی اس کے بعد پھر یہ لے گیا کہ کالا قانون جس کی میں نے ہم سب نے بات کی آج جس کے خلاف ہم آج اتجاج بھی کر رہے ہیں ساری جماعتیں مل کے دیکھیں یہ ہوگا کیا میں کراچی کہ نہیں بلکہ پورے سندھ کے سارے شہریوں سے مخاذب ہوں یہ آپ کے بیسک حقوق بھی چوری کر جائیں گے اس میں جو یہ بنی تھی کراچی ٹرانسومیشن کمیٹی جس میں جس میں میں چلا گیا اس کے بعد سے میں نہیں کیا کراچی ٹرانسومیشن کمیٹی کی کسی میٹنگ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں یہ وعدہ کر کے گم کر جاتے ہیں انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو جو یہ ایتھارٹیز ہیں یہ پہلے جیسے ڈیوالف تھی ویسے ہوگی معنی کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی نہیں ہوگی ہر ڈیویجن کی ایک بنائیں گے کراچی بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی بنائیں گے لالکانہ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی بنائیں گے میرپور خاص کی ایدھر آباد کی ہاں سکر کی نواب شاہ کی یہ چھے ہر جگہ کی الگ بنائیں گے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھرا اٹھانے کا کام جو کر دیں گے ہم میں تو ضرورت نہیں ہے ایسا تو لحے جب ان سے پوچھا تھا سپٹیمبر آف ٩وئنٹی ٹوئنٹی میں میں نے دنا جی سی ایم صاحب نے کہہ میں paid میں izھی ہفتے میں examination کے طرح ہے جو کر دیں گے نوٹیفیکشن کے وہ آج تک تو انہوں نے کیا نہیں اوپر سے یہ لے کے آگے بلیک لوہ کالا قانون لوکل بوڈیز کا جس میں سارے کے سارے اختیار انہوں نے بات کرتے ہیں ڈیولوشن آف پاور ایٹین ایمنٹمنٹ کے بعد اٹھارویں درمین کے بعد اختیار سارے سی ایم صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب ایک بہت بڑی مافیا سیاسی جماعت نہیں ایک بڑی مافیا جس کا گارڈ فادر آسف ادھاری ہے یہ اس کی اکاؤنٹنٹ ہیں کوئی اس شہر میں جس نے آواز اٹھائی وہ فارغ ہو گیا مانے کہ جو شخص پانچ سال اقتدار میں فیڈرل حکومت میں رہ کے اور چودہ سال صوبے میں اقتدار میں رہ کے اب جب فیڈرل حکومت سارے ادھارے آپ کے ماتحت تو آپ اس وقت اس قوم کی بیٹی شہید بیندیر بھٹو کے قاتل ہوگا آپ نام نہیں لے سکے آپ اپنے اس کے بھائی کو جب آپ کی حکومت نے مرڈر بتا اس کا نہیں شہید کیا گیا اس دن ہم نے ہم تو میں تو کئی سال سے دیکھ رہا ہوں پوچھتا بھی ہوں کہ جیو تو ان کوئی قرآن کھانی ہو فاتحہ ہو کوئی مجلس ہو کوئی سوگ ہو وہاں ناج گانا ہو رہا وہاں پتہ نہیں کوئی وہ گانے لگا لگا کے سارے سن سے لوگوں کو کٹھا گھر کے بچارے بہت زبردستی ان کو بلتے ہیں وہاں آ جاؤ اوپر ناج گانا ہوتا ہے یہ کس کی برسی پہ ہوا ہے کس نے اپنی ماں کی برسی پہ ناج گانا کیا ہے یا کس نے اپنی بیوی کی برسی پہ ناج گانا کیا ہے مجھے تاریخ میں تو بتاؤ کبھی کسی کو دیکھا ہے لیکچر دے رہا ہے کھڑا ہو کے وہاں پہ ہمیں جمہوریت کے تم پہلے انسانیت تو سیکھ لو بعد میں جمہوریت سیکھو گے دوسرا جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں جو میں کل سے آپ کو کہہ رہا تھا جس کے لیے ہم نے پوری مشاورتی کاؤنسل بلائی ہے پہلی مشاورتی کاؤنسل تھی اور جیسے میں نے کہا میں سب کا شکر گزار ہوں کہ سب جگہ سے لوگ آئے اور جو نہیں آئے انشاءاللہ وہ بھی اگلی دفعہ میں آپ کو یہ نظر آئیں گے اور کیونکہ جیس کی یہ بھی تعداد بھی بڑھے گی وہ فرماتے ہیں وہ کجھے ایک معورہ بچپنے میں سنتے تھے نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہاں وہ فرماتے ہیں بی بی زرداری صاحب کہ میں ستہائیس تاریخ کو کراچی سے مارچ کروں گا لڑکانہ کہاں اسلام آباد تک کراچی تقریر فرما رہے ہیں نیشنل اسیمبلی پہ بجٹ کی اور ختم میں اس میں کیا کر رہے ہیں میں کراچی سے مارچ کروں گا اسلام آباد تو میں آج اعلان کر رہا ہوں بی بی زرداری ستہائیس تاریخ کو میں گھوٹکی سے مارچ کر رہا ہوں کراچی تک میں اب گھوٹکی سے پوری پارٹی میری منظم پورے سندھ کے لوگ میں لے کر لے کر آ رہا ہوں کراچی کیونکہ جو تم نے اور تمہاری حکومت نے اور تمہارے والے صاحب نے اور تمہارے اکاؤنٹنٹ سی ایم نے اور باقی تمہارے جو چار پچ بزرہ ہیں جو تم نے حال کے ہمارے صوبے کا نہ تم پانی لاکے دے سکے وہ فیڈل گورنمنٹ کے فور کرے نہ تم بس چلا سکے میں کوئی پچاس سو آپ کو ٹی وی انٹرویو آپ کے چینلز پر چلتا رہے گی تھی بس دیر ہو گئی پچاس بسے آ رہی ہیں پانچ سو بسے آ رہی ہیں چار بسے آ رہی ہیں بیس دس ادار آ رہی ہیں پتہ نہیں کونسی بسے ہیں وہ پتہ نہیں کام بن رہی ہیں مریخ پہ نالے تم سے صاف نہیں ہوئے کچھرا تم سے اٹھایا نہیں گیا ویکسین میرے میری ٹائم کے ادار انہیں چھے لاکھ ویکسین لگائی ہیں کراچی شہر کے اندر اور جو جہاد آتا اس پہ بھی لگاتے ہیں تم نے کتنی ویکسین لگائی اور آ کے تم اچھا جی وہ تم وہ نہیں کر سکے بس تم چلانی سکے ایک کیسی آر تم ٹھیک نہیں کر سکے ہر چیز تم نے تباہ کی کتے کی ویکسین یہاں ایک لاکھ چوراسی ہزار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فگر تین لاکھ کتوں کر رہے ہیں